قانون جو ہے یہ دو قانون پریویل کر رہے ہیں پھر جو واقعی تمام دوسرے قیدی ہیں ان کی بھی فیملی میں جو ہے میڈیکل کنڈیشنز ہوں گی ان کے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی سیریس میڈیکل کنڈیشنز ہوں گی پھر ان کو بھی ان بیٹیوں کو بھی اجازت دی جائے ان کے بھی والد چاہیں گے کہ ہمارے پاس موجود ہو ہماری اولاد تو پھر یہ قانون کیا مختلف ہے اکام انسان کے لیے اور شریف فیملی کے لیے یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں یہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اور عدالت آلیہ تمام ملک کی جو ہے کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کیا کسی سے یہ بات دھکی چھپی ہے کہ یہ رہا الحق جو ہے اعتصاب آڈیننس جو لے کر آئے تھے انیس سو نینانوے کا جو آج یہ رائج الوقت ہے کیا کسی سے دھکی چھپی بات ہے کہ وہ کس کے لیے لے کر آئے تھے اس پر ساری جو ہے ویکٹمائزیشن اور کیا کس انداز سے کیا گیا پھر نیب زدہ جو تھے خود چودری صاحبان ان کو نیب زادے بنا دیا گیا ان پی انکوائریز کلوز کر دی گئی تحصل سالے جو خود اندر تھے نیب کے کیسز میں جب انہوں نے مان لیا پی ایم ایل کیو میں آنے سے وزیر بھی بن گئے تو پھر وہ نیب زادے بن گئے تو کیا آج کل آپ نہیں نظر دیکھ رہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیا بار بار کہہ رہی ہے دیکھئے باقی قیدیوں کی بات آپ چھوڑ دیں اب باقی قیدیوں کو نہ تو وہ وزیر آزم رہے ہیں نہ وہ پولیٹیکل معاملات میں ان کی اس طرح سے الجاؤ یا اس طرح انوالمنٹ ہے اگر کوئی قتل میں ہے ڈکیٹی میں ہے کوئی ریپ میں ہے کوئی رینسم میں ہے اس کو کیسے آپ بھی کوئٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں جن کی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ حتمی فیصلہ تب ہی ہوتا ہے جب سپریم کورٹ اس کو کر دیتی ہے اور یہاں تو ہم نے دیکھا کہ بھٹو کو سپریم کورٹ میں بھی پانسی دے دی پھر بھی عوام آج تک کچھ بچہ بچہ نہیں مانتا یہ بھٹو جو ہے اس کیس میں صحیح اس کو جو ہے سزائے موت دی گئی